مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر بکتم ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اپنی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زَالَتْ بُقَارَتُهَا بِوَسَابَتٍ اَوْ حَيْزَتٍ اَوْ جَرَاحَتٍ اَوْ تَعَنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو گیا کودنے کی وجہ سے یا کسرتِ حیض کی بنیاد پر یا کسی زخم کی وجہ سے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسیر عمر اس کی ہو چکی ہے اس وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں وہ لڑکی باکرہ کے حکم میں ہے باکرہ کے حکم میں ہے باکرہ کے حکم میں ہونے کا مطلب کہ جس طریقے سے باکرہ سے اجازت طلب کی جائے اور وہ اس وقت میں خاموش رہے تو اس کا سکوت اور اس کا مسکرانہ اذن ہے کلام ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے یہ لڑکی جس کا پردہ بکارت کودنے سے یا حیض کی بنیاد پر یا زخم وغیرہ سے زائل ہو گیا تو اس کا سکوت بھی رضا ہوگا کلام کرنا ضروری نہیں ہوگا دلیل یہ ہے کہ یہ عورت حقیقت میں باکرہ ہے باکرہ اور باکرہ اس کا جو مادہ نہ باکا فرا اس میں اس مادے میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے باکورہ اس پھل کو کہا جاتا جو درخت پر پہلی مرتبہ آئے اور بکرا اول صبح کا جو وقت ہوتا اس کو کہتے ہیں بکرا لہذا اس عورت کے پاس آنے والا جو مرد ہوگا وطی کے اعتبار سے وہ پہلا ہی مرد ہوگا لہذا اس عورت کو باکرہ کا حکم دیا جائے گا اور دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ عورت مردوں کے اختلاعات اور ممارست نہ ہونے کی بنیاد پر شرم اور حیاء کے باعث زبان سے اجازت نہ دے سکے گی اس لئے اس کو اس کے سکوت اور ذحق کو اجازت مانا جائے گا البتہ اگر اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا زنا سے زنا سے یعنی باکرہ لڑکی ہے اس نے زنا کر لیا اور پردہ بکارت زائل ہوا زنا کی بنیاد پر تو اب اس کا حکم کیا ہے تو اس میں اختلاف ہے امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حکم ایسا ہی ہے کیا کہ وہ لڑکی جس نے زنا کر لیا ہو اور زنا کی بنیاد پر اس کا پردہ بکارت زائل ہوا ہو تو اس کا حکم بھی باکرہ کا حکم ہے جیسے باکرہ کا سکوت رضا ہے ایسی اس کا سکوت بھی رضا ہوگا البتہ صاحبین امام شافعی کا نزیق یہ لڑکی سیبا کے حکم میں ہے یہ لڑکی سیبا کے حکم میں ہے جب سیبا کے حکم میں ہے تو اس کے سکوت پر اکتفاہ کافی نہیں ہوگا اس کے سکوت پر اکتفاہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اب زبان سے اس کا اجازت دینا ضروری ہوگا امام شافعی امام صاحبین وغیرہ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سیب کا جو مادہ ہے سا یا باعث میں عود کے معنی پا جاتے ہیں عود تو اس مادے میں سیب کے مادے میں عود کا معنی پا جاتا ہے لوٹنا مثلاً مسوبہ مسوبہ نیک عمل کی جزا کو کہتے ہیں تو گویا کہ وہ عمل دوبارہ کیا گیا دوبارہ مل گیا ایسی مسابہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں بار بار لوٹ کر آیا جاتا ہو اسی بنیاد پر مکہ مکرمہ کو مسابہ کہتے ہیں کہ لوگ بار بار حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے لوٹ کر آتے ہیں اسی سے تصویب ہے تصویب کہ اعلان بعد الاعلان کو تصویب کہتے ہیں تو چونکہ اس میں عود کرنے کا معنی ہے تو دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جس عورت کی بکارت زنا سے زائل ہو گئی حقیقت میں وہ سیبہ ہے اس لیے کہ اس کو ایک مرتبہ ایک شخص پہنچ چکا ہے اب دوسرا شخص جب اس کے پاس آئے گا تو وہی فعل اس کے ساتھ دوسری مرتبہ ہوگا جو زنا سے ہو چکا ہے تو یہ سیبہ ہے لہذا اس پر سیبہ کے احاکام لگائے جائیں گے اور اس کا سقوط رضا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے زبان سے کلام کے ذریعے اجازت دینا ضروری ہوگا امام آزم یہ کہتے ہیں نہیں اس کا حکم بھی باقرہ کا حکم ہے اس لیے کہ یہ لوگ دلیل ان کی یہ ہے کہ لوگ اس عورت کو باقرہ سمجھتے ہیں انہوں نے معلوم نہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اب اگر یہ اپنی بات کرے گی کلام کرے گی تو لوگ اس کو معیوب ٹھرائیں گے اور اس سے یہ حیاء محسوس کرے گی اور اب کلام کرنے سے یہ رکے گی اس کے نتیجے میں اس کے نکاح کے مسالے معطل ہو جائیں گے اس لیے اس کو باقرہ کے حکم میں ہی رکھا جائے باقرہ کے حکم میں رکھا جائے اور جیسے باقرہ کا سقوط رضا ہے اس کا سقوط بھی رضا ہوگا البتہ ہاں اگر اس سے وطی کی گئی وطی بشبہ وطی بشبہ کی گئی یا نکاح فاسد کی بنیاد پر وطی کی گئی تو اب یقینی طور پر یہ سیبہ ہے اب یہ سیبہ ہے اس لیے کہ جب اس سے نکاح فاسد میں وطی ہو گئی یا وطی بشبہ ہو گئی تو اب شریعت نے اس پر سیبہ کے حکم معلق کر کے اس کو ظاہر کر دیا ہے سیبہ کے حکم کو اس پر لگایا اور اس کو ظاہر کیا ہے اور اسی وجہ سے کہ شریعت نے اس کو سیبہ کے حکم لگائے ہیں اس پر عدت واجب ہوتی ہے مہر واجب ہوتا ہے وہ رہا زنا کا معاملہ تو اس کا تو چھپانا بہتر ہے چھپانا بہتر ہے البتہ ہاں اگر اس کا زنا مشہور ہو گیا ہے مشہور ہو گیا ہے اور اس کے حال پر چار گواہوں نے گواہی دے دی ہے تو اب یہ لڑکی جس نے زنا کیا ہے یہ بھی سیبہ کے حکمہ ہوگی اور اس کے بھی سکوت پر اکتفاہ نہیں کیا جائے گا اب ترجمہ دیکھیں فرماتے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بُقَارَتُهَا اور جب عورت کا بکارت زائل ہو گیا بِوَسَابَتٍ کُودنے کی وجہ سے اَوْ حَيْزَتٍ یا کسرتِ حیز کی بنیاد پر اَوْ جَرَاحَتٍ یا زَخْم کی بنیاد پر اَوْ تَعَنِيسٍ یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے فَهِيَ فِي حُكْمِ الْعَبْكَارِ تو یہ باقرا کے حکم میں ہے لَأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً اس لیے کہ یہ حقیقتن باقرا ہے لَأَنَّ مُصِيبَهَا اَوَّلُ مُصِيبَا لَهَا اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا پہلی مرتبہ آنے والا شخص ہوگا وَطِعِقِ احتوار سے وَمِنْهُ الْبَاقُورَ اور اسی سے باقورا انا اس پھل کو جو پہلی مرتبہ آئے بُكْرَ اَوَّلِ سُبْقُو کہتے ہیں وَلِأَنَّا تَسْتَحْيِ لِعَادَمِ الْمُمَارَسَتِ اور اس لیے بھی کہ آدمِ مُمَارَسَت اختلاط کے نہ ہونے کی بنیاد پر حیاء کرتی ہے وَلَوْ زَالَتْ بُقَارَتْ وَابِ زِنَا اور اگر اس کا پردہ بکارہ زائل وزنہ سے فَهِيَ قَذَالِ تو ایسے ہی ہے امامِ عاظمِ قردی یعنی باقرہ کے حکم میں ہے وَقَالَ أَبْ يُوسُفُ وَمُحَمَّدْ وَشَافَعِي اور امام ابو يوسف امامِ محمد اور امامِ شَافَعِي رَحِمَهُمُ اللَّهِ یہ فرماتے ہیں لَا يَكْتَفِي بِسُقُوتِهَا اکتفا نہیں ہوگا اس کے سقوط پر لِأَنَّهَا سَيِّب حقیقہ اس لئے کہ یہ حقیقتاً صیبہ ہے لِأَنَّا مُصِبَهَا عَائِدٌ إِلَيْهَا اس لئے کہ اس کے پاس آنے والا شخص وطی کے لئے وعود کرنے والا ہوگا چونکہ ایک مرتبہ وطی کر چکی ہے وَمِنْهُ الْمَصُوبَةِ اسی سے ہے مسوبہ نیک عمل کی جزا کو کہتے ہیں وہ بھی دوبارہ ملتی ہے وَالْمَصَابَةِ اور اس جگہ کو جہاں پر بار بار لوٹا جائے وَالتصویب وَالِعَبِ حَنِیفَةَ اور امام عاظم کے دلیل اَنَّا الْنَّاسَ عَارَفُوهَا بِكَر کہ لوگ اس کو باقرہ سمجھتے ہیں فَيُعِيبُونَهَا بِالْنُّتْقِ تو بات کرنے کی وجہ سے اس کو عیب ٹھر عیب لگائیں گے فَتَمْتَنِعُوا اَنْهُ تو وہ کلام کرنے سے رکے گی فَيَكْتَفِي بِسُقُوتِيَا تو اکتفا کریں اس کے سکوت پر كَيْلَا تَتَعَطَّلَ مَسْعَلَيْهَا مَسَالِحُوهَا تاکہ اس پر مسالِ نکاح محتل نہ ہو جائے بَخِلَافِمَا بَرْخِلَافِ صُورَتْكِ اِذَا وُطِئَتْ بِشُبَةِمْ جب اس سے شبا کے ذریعے وطی کی گئی او نکاح فاسد یا نکاح فاسد میں لِأَنَّ الشَّرَعَىٰ أَذْهَرَهُ اس لئے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کیا ہے حَيْسُ عَلَّقَ بِهِ اَحْكَامًا کہ اس پر احکام کو معلق کر دیا ہے کہ اس پر عدت بھی واجب ہوگی مہر وغیرہ بھی واجب ہوگا اَمَّا الزِّنَا رَا زِنَا کا معاملہ فَقَدْ نُذِبَ إِلَا سَطْلِ تو اس کو چھپانا مستحب ہے حَتَّى لَوْ اِشْتَحَرَ حَالُهَا یہاں تک کہ اگر اس کا حال مشہور ہو گیا لا یک تفیب سکوت یہاں تو اب اس کے سکوت پر اکتفاہ نہ کریں اب اس کا بھی قول سے اور زبان سے اجازت دینا ضروری ہوگا وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتْتِ وَقَالَ رَدَتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا اس عبارت میں ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے زہ ناظر رکھنا کہ ایک مرد نے عورت سے کہا کہ تجھ کو جب نکاح کی خبر ملی تو تو نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی اختیار کرنا یہ رضا مندی کی دلیل ہے لہذا میرا نکاح تیرے ساتھ لازم ہو گیا مرد نے یہ کہا عورت کہتی ہے کہ جب اطلاع ملی تھی تو میں نے رد کر دیا تھا جب رد کر دیا تو نکاح ہوا ہی نہیں اور دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے تو کس کا قول معتبر ہوگا تو ہمارے نزدیک عورت کا قول معتبر ہوگا جیسے کہ مطل میں ذکر فرمایا اور امام زفر کے نزدیک مرد کا قول معتبر ہوگا دلائل کے سمجھنے سے پہلے مدعی اور مدعا علی کے تعریف سمجھ لیجئے مدعی اس انسان کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے خلاف ہو اصل کے خلاف جس کا قول ہو وہ مدعی ہے اور مدعا علی اس کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے موافق ہو وہ مدعا علی اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اشاد فرمایا کہ بینا پیش کرنا مدعی پر واجب ہے اور قسم اس پر ہے جو منکر ہے منکر ہے یعنی اگر مدعی کے پاس بینا نہ ہوں تو مدعا علی کا قول یمین کے ساتھ قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مدعا علی پر قسم کھانا واجب نہیں ہے اور صاحبین امام شافعی امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مدعا علی سے ان چھے چیزوں میں بھی قسم لی جائے گی اور وہ یہ ہیں نکاح رجعت فیفیل ایلا استیلا رق ارویلا یہ چھے چیزیں ہیں کہ جن میں امام عاظم کے نزدیک قسم نہیں ہوتی ہے اگر یہ بات آپ سمجھ گئے کیا کہ مدعی اس کو کہتے ہیں جس کا قول خلاف اصل ہو اور مدعا علی اس کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے موافق ہو اور بینا کا پیش کرنا مدعی پر واجب ہے اگر مدعی بینا پیش نہ کر سکے تو قسم کھانا واجب ہے مدعا علی پر امام زفر کی دلیل سنیں امام زفر یہ فرماتے ہیں کہ سکوت اصل ہے سکوت یعنی خاموش رہنا یہ اصل ہے اس لیے کہ سکوت نام ہے آدم کلام کا اور ہر چیز میں آدم اصل ہوتا ہے اور رد کرنا یہ خلاف اصل ہے رد کرنا عارض ہے یعنی خلاف اصل ہے تو مرد مدعا علی ہے مرد مدعا علی ہے اور عورت مدعیہ ہے عورت مدعیہ ہے مرد مدعا علی ہے تو اب چونکہ آدم کلام یعنی سکوت اصل ہے اور عورت خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے کہتی ہے میں نے رد کر دیا تھا تو عورت مدعیہ ہوئی اور مرد اصل کے موافق دعویٰ کر رہا ہے یعنی تو خاموش رہی تھی تو اب مرد مدعا علی ہے اور جو مدعیہ ہے عورت اس کے پاس گواہ نہیں اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علی کا قول معتبر ہوتا ہے اس لیے یہاں پر مدعا علی زوج کا قول معتبر ہوگا اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک انسان نے کسی سے کوئی جانور وغیرہ خریدا اور بائے کے لیے تین دن کا خیار ہے خیار کے ساتھ اس جانور کو خریدا چاہے تو وہ تین دن میں اقد بے کچھ توڑ دے چاہے تو اس کو باقی رکھے تین دن گزر جانے کے بعد مشتری یہ بات کہتا ہے کہ تُو نے مدت خیار میں سکوت اختیار کیا اور بائے کہتا ہے کہ میں نے رد کر دیا تھا اس مسئلے میں مدعا علی جو سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہوگا مدعا علی جو سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس لیے کہ مدعا علی اسی کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے موافق ہو تو مدعا علی جو سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہے اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد عارض ہے اسی طریقے سے مطن کے مسئلے میں بھی مدعی سکوت یعنی شوہر کا قول معتبر ہوگا یہ دلیل ہے امام زفر کی زہناز بھی رکھنا امام عاظم کی دلیل کیا وہ سنیئے ہماری دلیل یہ ہے کہ مرد دعویٰ کر رہا عقد نکاح کے لازم ہونے کا یعنی وہی کہتا ہے کہ عقد نکاح لازم ہے اور میں ملک بزاہ کا مالک ہو گیا اور عورت انکار کر رہی ہے عورت اس بات کا لزوم عقد کا اور ملک بزاہ کا انکار کر رہی ہے اور اصل آدم نکاح ہے مرد دعویٰ کر رہا عقد کے لازم ہونے کا ملک بزاہ کا ثبوت کا اور عورت انکار کر رہی ہے اور ان دونوں میں اصل آدم نکاح ہے اصل آدمی نکاح ہے اور اصل ملک بزاہ کا مالک نہ ہونا ہے تو اصل چونکہ آدمی نکاح ہے نا اور مرد دعویٰ کر رہا نکاح کا یعنی اصل ملک بزاہ کا مالک نہ ہونا ہے اور مرد دعویٰ کر رہا ملک بزاہ کے ثبوت کا تو اصل میں مرد کا قول اصل کے خلاف ہوا مرد کا قول اصل کے خلاف اور عورت کا قول اصل کے موافق اور جس کا قول اصل کے خلاف ہو وہ مدعی کہلاتا ہے اور جس کا قول اصل کے موافق ہو وہ مدعی مدعا لے تو اب مدعی یعنی مرد کے پاس گواہ موجود نہیں ہے گواہ موجود نہیں تو لہذا مدعا لے یعنی عورت کا قول معتبر ہوگا عورت کا قول معتبر ہوگا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مودع وہ انسان جس کے پاس وضیعت رکھی گئی مودع جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ یہ کہتا ہے کہ میں وضیعت ادا کر چکا ہوں اور صاحب وضیعت یہ کہتا ہے کہ ادا نہیں کی ہے تو یہاں پر مودع کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ مودع دعوی کر رہا ہے ذمہ سے فارغ ہونے کا اور وضیعت والا انسان دعوی کر رہا ہے ذمہ کے مشغول ہونے کا اور اصل ذمہ سے فارغ ہونا ہے اور ذمہ کا مشغول ہونا یہ خلاف اصل ہے لہذا مودع یعنی مدعا لے کا قول معتبر ہوگا اور صاحب وضیعت مدعی اور مدعی ہے اور اس کے پاس بینا موجود نہیں ہے لہذا مدعی سکوت کا قول معتبر ہوگا اور امام زفر کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ خیار شرط کی صورت میں عقد بیع لازم ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ مدعی سکوت کا قول معتبر مانا گیا ہے اس لئے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مدت خیار کے گزرنے کے بعد تو عقد خود بخود لازم ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اور اسی مسئلے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے عورت کے خاموشی پر بینا پیش کر دیا اب نکاح لازم ہو جائے گا اس لئے کہ مدعی نے اپنے دعوے کو دلیل اسے ثابت کر دیا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی دوا نہیں ہے تو امام عاظم کے ندیق عورت پر قسم نہیں آئے گی اس لئے کہ نکاح ان چھے چیزوں میں سے ہے جس میں امام عاظم کے ندیق قسم نہیں کھلا جاتا ہے اب اٹھا ترجمہ لگا لیں فرماتے ہیں اور جب شوہر نے کہا تجھے نکاح کی خبر پہنچی تو تو خاموش رہی وقال اور اس نے کہا تو عورت کا قول معتبر ہے وقال زفر اور امام زفر نے فرمایا مرد کا قول معتبر ہے لئے انہ السکوت اصل اس لئے کہ خاموش رہنا اصل ہے اور رد عارض ہے تو یہ مشروط لغو الخیار کی مثل ہو گیا اذا ادعار رد جب وہ رد کا دعویٰ کرتا ہے تین دن گزرنے کے بعد ونہن نقول اور ہم کہتے ہیں انہو یدعی لزوم العقدی کہ شوہر دعویٰ کرتا ہے لزوم عقد کا وتملک البزعی اور بزا کے مالک ہونے کا والمرأت اللہ تدفعہ اور عورت اس کا دعویٰ دفعہ کرتی ہے فکانت منکرہ تو عورت منکرہ ہوگی جیسے کہ مودع اذا ادعار الدرودیع جب دعویٰ کرتا ہے وضیعت کے لوٹانے کا باخلہ مسئلہ خیار کے جو امام زفر نے قیاس کیا لئنہ لزومہ قد ظہرہ بھی مزلی یہ مدت ہی اس لئے کہ وہاں پر بعہ کا لزوم مدت کے گزرنے سے خود بخود ہی ظاہر ہو چکا ہے وَإِنَا قَامَ الزَّوْج اور اگر شوہر نے دلیل قائم کر دی على سکوتی عورت کے خاموش رہنے پر ثابتا نکاح تو نکاح ثابت ہو جائے گا لِعَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ اس لئے کہ اس نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا دلیل سے وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَا وَرَغَرْ اسْكِ پَاسْ بَيِّنَا نَاهُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إِنْدَا بِحْنِفَةِ تو امام عاظم کے نزدیک اس پر قسم نہیں ہوگی وَهِیَ مسئلتُ الْاستِخْلَافِ اور یہ قسم کلانے والے مسئلے میں سے ہے اَشِعَ سِتْتَامِ وَسَيْحَتِكَ فِي الدَّعْوَا اورا قریب اس کا بیان دعاوے میں آئے گا قریب اس کا بیان دعاوے میں آئے گا